باغ کی طرح ہے باغ کی طرح انسان کو اپنے ذہن میں موجود سوچوں کی بھی حفاظت کرنے چاہیے انسانی دماغ مصبت اور منفی سوچوں کا مجموعہ ہے جس طرح انسان کی مصبت سوچیں انسان کی درقی اور کامیابی کی راہ متین کرتی ہیں اسی طرح انسان کی منفی سوچیں انسان کو ناکام بناتی ہیں اور انسان کی سوچنے اور ادراک کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیت کو شدید متاثر کرتی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان اقتامات کو اپنایا جائے جس کی مدد سے منفی سوچوں پر کابو پایا جا سکے جب انسان پر منفی سوچ حاوی ہوتی ہے تو اس کی بوڈی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے وہ کندھیں چکا کر گھیلے انداز میں چلتا ہے اس لیے منفی سوچ کو شکست دینے کے لیے اہم ہے کہ فرد اپنی بوڈی لینگویج یعنی اپنے چلنے اور بیٹھنے کا انداز تبدیل کرے ماتھے پر بل ڈالنے کی بجائے مسکراہت کو اپنے چہرے کی زینت بنائیں اپنے خیالات کا اظہار مناسب لب و لہچے کے ساتھ کریں جب بھی منفی سوچ آپ پر حاوی ہونا شروع ہو تو اپنا ذہن فورا ان کاموں کی طرف لگا لیں جو کہ آپ کو انرجی فراہم کرتے ہیں لمبے اور گہرے سانس لیں اور کوشش کریں کہ یوگا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کسی بھی کام میں کاملیت اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں زندگی میں موجود نعمتوں کو گننا شروع کر دیں شعوری کوشش کے ساتھ اپنی سوچوں کا تدزیہ کریں کہ کیا یہ سوچیں حقیقت پسندانہ ہے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں جو کہ منفی سوچ کے حامل ہیں اور کوشش کریں کہ ایسے افراد کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں جو کہ مصبت سوچ کے مالک ہیں اگر فرد کو اپنے کام کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہو تو اپنی قابلیت کے بارے میں منفی انداز میں سوچنے کے بجائے اس کام میں ماہر افراد کی مدد لے انسان کا مصبت خودکلامی کرنا بھی منفی سوچ کو رد کرتا ہے انسان کسی بھی مسائل کا سامنا کرنے پر اس کو مسئیبت نہ سمجھے بلکہ اس کو چیلنج کے طور پر لیتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے سب سے اہم ہے کہ انسان اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد طلب کرے تاکہ وہ منفی سوچوں پر قابو با سکے موسیقی